سمسکر میں ڈاکٹر نلین کمار سوری آپ کا اپنے چینل پہ سواگت کرتا ہوں چلیے آج ایک اور انٹریسٹنگ ٹاپک پہ چرچہ کرتے ہیں اور ٹاپک کا نام ہے کہ آپ جیسا کوئی نہیں دیکھئے اس ٹاپک پہ چرچہ کرنے کے لیے یہ میں نے اس لیے چنا کیونکہ ہمارے پاس ایسے پیشنٹ آتے ہیں جو اپنی جندگی سے نراش رہتے ہیں بہت زیادہ پرشان رہتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ اس دنیا میں کسی بھی کام کے نہیں ہیں وہ بے مطلب پر ایک بوجھ بن چکے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے ایسا انہیں سوچنا نہیں چاہیے ان میں جو یہ ہین بھاونا آگئی ہے تو ان کو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ دیکھئے اس دنیا میں آپ جیسا کوئی نہیں آپ اپنے کو نراش مت سمجھئے اس کے پیچھے بہت باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو وہی چرچہ میں آج آپ کے ساتھ بھی کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ ایسے دنیا میں بہت لوگ ہوں گے جو اس پرشانی سے گرست رہتے ہوں گے تو دیکھئے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کبھی بھی اس دنیا میں کوئی پرفیکٹ نہیں ہوا ہنڈر پرسنٹ پرفیکشن کسی میں بھی نہیں آتی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہر ویقتی میں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے کوئی بھی ویقتی اس دنیا میں بلکل بھی پرفیکشن کے نہیں بنا اور نہ آگے کبھی بنے گا نہ کبھی پیچھے کوئی بنا تو یہ ایک بات آپ دھیان رکھیں کہ یہ نہیں سوچنا کہ بھائی میرے میں یہ کمی ہے میرے میں یہ اداسی کا کارن ہے ایسا بلکل بھی انہیں اپنے دماغ سے یہ ڈیلیٹ کر دینا چاہیے پھر دیکھیں کوئی بھی دنیا میں ایک جیسے ایکول نہیں ہے سب میں کوئی نہ کوئی ڈیفرنس ہے آپ یہ دیکھیں نیچر نے بھی پوری دنیا میں جو بھی آئیٹم بنایا ہے آپ پیڑ کو دیکھ لیجئے ایک پیڑ پہ جو پتے لگتے ہیں وہ بھی ایک جیسے نہیں ہوتے ان کی شیپ الگ ہوتی ہے ان کا سائز الگ ہوتا ہے وہ سب ڈیفرنڈ ہوتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیچر میں جو بھی پیدا ہوا ہے جو بھی ہے وہ ایک جیسا بلکل کبھی ہو نہیں سکتا مشین بھی ایک جیسا نہیں بنا سکتی اگر آپ ان کی الیکٹرون میں ایٹم کو ان کو بھی جج کریں گے تو یا اس کے کلری میں بھی کہیں نہ کہیں تھوڑا نہ تھوڑا ہمیشہ ڈیفرنس ملے گا اس لیے یہ اپنی دماغ سے نکال دیں کہ میں وہ اونچا ہے میں نیچا ہوں میں بڑا ہوں میں چھوٹا ہوں میں موٹی ہوں میں پتلی ہوں میرا قد اچھا نہیں ہے میرا قد کم رہ گیا میں امیر ہوں نہیں ہوں میں گریب ہوں تو اس پرکار سے یہ ایکولیٹی کا بھاؤ بلکل نہیں لانا چاہیے پھر دیکھیں نیچر نے کبھی بھی سب کو ایک جیسا نہیں بنایا سب لوگ پرائیم منسٹر نہیں بن سکتے سب لوگ پریزیڈنٹ نہیں بن سکتے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایکولیٹی کا بھاؤ اپنے دماغ سے نکال دینا چاہیے کہ سب لوگ ہم اس جیسا کیوں نہیں بن سکتے پھر تیسری بات کرتے ہیں کہ اپنے کو کبھی بھی دوسرے سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے یہ کمپیئر کی بھاؤنہ جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی دماغ میں ہین بھاؤنہ آ جاتی ہے اس کی وجہ سے آپ کی جتنی انرجی ہے وہ سکھ ہو جاتی ہے تو کبھی بھی کسی سے بھی کمپیئر نہیں کرنا چاہیے دیکھئے جو بھی رائز کیا اس نے پتہ نہیں کتنی راتیں کالی کی ہوگی کتنی اپنے بھاؤنہ کو ٹھیس پچائی ہوگی کتنا اس نے پریشرم کیا ہوگا آدمی اس کی طرف بلکل دھیان نہیں دیتا تو کوئی بھی چیز اس دنیا میں بینہ محنت کے نہیں ملتی آپ کی پلیٹ میں کوئی آملیٹ تیار کر کے نہیں دے گا آپ کو خود اس کے لیے محنت کرنی ہوگی تب ہی آپ کو کامیابی مل سکتی ہے تو اس لیے نراشہ کا بھاؤ اپنے اپنے رہین بھاؤنہ کا بھاؤ کبھی بھی نہیں رکھنا چاہیے پھر میں بات کرتا ہوں کہ ان سب باتوں سے کیا ہوتا ہے جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ چار پانچ پائیٹ میں چرچہ کی تو اس میں کیا ہوتا ہے وقتی میں ایک انفیورٹی کمپلیکس آ جاتا ہے کہ بھئی میں اس کے برابر نہیں من سکا میرے نے اپنے اتنا رائز نہیں کر سکا میرا جوب اتنا اچھا نہیں بن سکا میں نے اتنی پڑھائی نہیں کی میری شادی اچھے گھر میں نہیں ہوئی یا میری وائف اچھی نہیں میرے بچے اچھے نہیں میرا جو سوشل سرکل ہے وہ اچھا نہیں تو اس پرکار کی بھاؤنہیں جو ہیں کبھی بھی اپنے اندر نہ لائیں کیوں کیونکہ آپ یہ مان کے چلئے نیچر نے آپ کو پیدا کیا ہے اس کا کوئی نہ کوئی کارن جرور ہوگا تو اس لیے آپ اشواس رکھیں کہ آپ جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے آپ اپنے آپ میں بہت بڑی identity ہیں اس لیے یہ بھاؤنہ کی ہین بھاؤنہ سے گرست رہنا یہ سب سے غلط بات پھر آپ بات کرتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس یہ جو آپ کے factors ہیں جو میں نے بھی آپ کو چرچا کی اس کو ہم improvement کیسے کر سکتے ہیں اس میں ہم تبدیل ہی کیسے لاغ سکتے ہیں جس لیے کہ آپ کے اندر اور اچھی بھاؤنہ آئے آپ ہین بھاؤنہ سے جو گرست ہیں وہ بالکل آپ کا دور ہو جائے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آپ اپنے کو پرکھیں آپ اپنی limitations دیکھیں آپ کے اندر کتنی بڑی آپ چادر پھیلا سکتے ہیں کتنے زیادہ اس پیر اس میں ڈال سکتے ہیں تو ہمیشہ اپنی limitations کو دیکھیں اپنی جو اپنے کو پرکھیں جب آپ اپنے کو پرکھیں گے آپ اپنے کو analysis کریں گے آپ اپنے کا چنتن کریں گے آپ اپنا منن کریں گے تو آپ کو reality کا سامنا پتہ لگ جائے گا کہ بھائی میری limitations کیول اتنی ہیں میں اسی میں خوش رہنا ہے اسی میں میں نے person رہنا ہے پھر دیکھئے دوسروں کی طرح بننے کی کوشش نہیں کرنے دوسرے کا مو لال دے کر اپنا مو لال نہیں کرنا ہوتا آپ جو ہیں وہ اپنے آپ میں بہت کچھ ہے اس لیے آپ اپنے level پر جتنی آپ منت کر سکتے ہیں جتنا آپ کام کر سکتے ہیں جتنی آپ کی جو decision لے سکتے ہیں تو وہ آپ پر نربر کرتا ہے جتنا آپ کر سکتے ہیں best to best کرنا چاہیے لیکن پھر وہی بات کہتا ہوں کہ دوسرے سے compare نہیں کرنا چاہیے آپ اپنے کو پرکھیں اور اچھے سے اچھا بننے کی کوشش کریں اب کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں کہ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں یا کچھ ایسے کارے ہوتے ہیں جو نہیں کرتے ہیں جو کرنا وہ چاہتے ہیں اس میں وہ business وہ کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں بڑھاؤ چاہتے ہیں لیکن ان کے دماغ میں ایک دین بھاونہ آ جاتی ہے کہ دنیا کیا کہے گی مان لیجی آپ کو چھوٹا سے چھوٹا کام کرنا چاہتے ہیں آپ سبجی کی دکان لگانا چاہتے ہیں آپ فل کی دکان لگانا چاہتے ہیں لیکن در بنا رہتا ہے ایک دماغ میں ایک سن سے کیڑا گزا رہتا ہے کہ دنیا کیا کہے گی تو دیکھئے جو جس نے کام کرنا ہے وہ کر لے کوئی نہیں کوئی کام بھی چھوٹا نہیں ہوتا کوئی بھی کام بڑا نہیں ہوتا لیکن جس میں آپ اپنے کو خوشی حاصل کر سکتے ہیں جس میں سے آپ کمائی کر سکتے ہیں جس میں آپ اچھا بن سکتے ہیں تو اس لیے کوئی بھی کام کریں لیکن ہین بھاونہ اگر آپ میں رہیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ بہت ساری بیماریوں سے کرست ہو جائیں گے آپ کی فیزیکل ہیلتھ خراب ہو جائے گی منٹل ہیلتھ خراب ہو جائے گی آپ کا رہن سین بگڑ جائے گا تو اس لیے جو بھی آپ چاہتے ہیں کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں اسے کر ڈالیے اور اس میں ہنڈر پرسنٹ آپ اپنے کو انوالو کر لیجئے تو کیا ہوگا تو جب یہ آپ کے دماغ سے بات نکل جائے گی کہ دنیا کیا کہے گی تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ بلکل ستندر ہو جائیں گے اور آپ وہ کام کرنا شروع کر دیں اب پھر بات کرتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا سمیں برباد کر دیا میں نے اپنا جندگی کی لائف بلکل بگار کر دی لیکن جو پاسٹ ہے وہ اب ہسٹری بن چکا ہے جو آپ کے پاس پرزنٹ ہے کیول اس میں جینا ہے اور فیوچر میں کیا لکھا ہے یہ کوئی نہیں جانتا کہ فیوچر کیسا ہوگا لیکن پرزنٹ آپ کی مٹھی میں ہے اس کا آپ کو پیو کرنا چاہیے اور دیکھئے اپنے اندر آج میں بشواس ڈالیں اپنے اندر کانفیڈنس ڈالیں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں یہ میرے میں اتنی بڑی چھمتا ہے تو اس لئے جب آپ کے اندر آت میں بشواس آ جائے گا آپ میں کانفیڈنس آ جائے گا تو کیا ہوگا کہ آپ اپنی لائف کو بیٹر بنا لیں گے آپ اپنی سورانڈنگز کو بیٹر کر لیں گے آپ اپنے ریلیشنشپس اچھے کر لیں گے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیسا کوئی نہیں ہیں آپ اپنے آپ میں ایک ایڈینٹی ہیں اپنے اندر کسی بھی پرکار کا کیا کہتے ہیں اور روز شام کو سوتے وقت آپ چنتن کریں منن کریں کہ کیا میرے سے گلپیاں ہوئی کیا میرے سے اچھائی ہوئی میں نے کس پرکار سے نیکس ڈے میں کس پرکار سے میں اور امپرویمنٹ لا سکتا ہوں تو یہ بھاونا اپنے اندر آنی چاہیے دوسرا کبھی بھی دماغ میں نیراشہ کا بھاو نہیں ہونا چاہیے اس دنیا میں جروری نہیں ہے کہ آج ہی دنیا ختم ہونے والی ہے یا آپ ہی آپ کا جو لائف ہے بلکل ڈسٹروائے ہو جانے والی ہے ایسا نہیں آپ اپنے اندر بلچالی منیے اپنے اندر آدمی بشواز رکھئے نیراشہ کا بھاو بلکل بھی نہیں آنا چاہیے اور دیکھئے جب بھی آپ کے اندر نیراشہ کا بھاو آئے تو اس کے لیے ایک بہت اچھی ٹیکنیک ہے کہ آپ دیپ بریدنگ ایکسرسائز کیجئے لمبی لمبی سانس کھیجئے اسے روکیں اور چھوڑیں جب آپ پندرہ بیس وار ایسے کریں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کے اندر ایک الگ سی اڑ جا جائے گی آپ کا نیراشہ کا بھاو ختم ہو جائے گا جو دل گھبرا رہا تھا جو پرشانی ہو رہی تھی جو دماغ میں اتنا زیادہ وجن پڑ گیا تھا جس کی وجہ سے آپ بہچین تھے تو جب آپ ڈیپ بریدنگ ایکسرسائز کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ میں ریلیکسیشن آئے گا شانتی کا بھاو آئے گا پھر دیکھئے بات کرتے ہیں کہ دیکھئے کبھی بھی کوئی نیگٹیو چیز نہیں پڑنی چاہیے جیسے میڈیا میں سوشل سرکل میں یا نیوز میں کیا ہوتا ہے کہ اتنی نیگٹیو کی ہوتی ہے ایسے گلت مطلب جو چارہ آئے ہوئے ہوتے ہیں جو آپ کے دماغ کو سٹرائک کرتے ہیں تو ہمیشہ آپ پوزیٹیو سوچئے ہنسی مجاک کی باتیں کریں اچھا سننے کی کوشش کریں اچھا دیکھنے کی کوشش کریں اچھی ترین سے رہنا سیکھیں تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ نیگٹیوٹی جو ہے جو ہین بھاونا جو آپ کے اندر درست ہوتی جا رہی ہے اس سے آپ بچ جائیں پھر دیکھئے ایک اچھی نین لینا بہت زیادہ جروری ہے جب آپ اچھی ساؤنڈ سلیپ رہیں گے تو کیا ہوگا یہ باڈی ریلیکس ہو جاتی ہے شانت ہو جاتی ہے اور اگلے دن کے لیے آپ ارجاوان بنتے ہیں اور اچھا کام کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ڈائیٹ کا بہت اچھا خیال رکھئے جب ڈائیٹ آپ اچھی لیں گے شریعت سوست ہوگا تو کیا ہوگا کہ آپ کی کام کرنے کی شمطہ بھی بڑھے گی اور اسی کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی ایک خوبی ڈبلپ کریں جس سے آپ کو بلیزر ملتا ہو اور اسی کے ساتھ یہ جتنی میں نے باتیں آپ کو بتائیے ٹھیک ہونے کے لیے اپنی ہین بھاونہ کو ہٹانے کے لیے یہ کانٹینیشن پروسس ہے یہ ایک دن دو دن کی بات نہیں ہے یہ اپنے جیون کے ساتھ جوڑ لیجئے کہ ہر دن مجھے چنتن کرنا ہے منن کرنا ہے کیا میرے ساتھ اچھا ہوا کس پرکار سے میں اور امپرومنٹ کر سکتا ہوں اور جو بھی نیگٹیوی اچھا رہے ہیں ان کو بلکل تیاغ دیجئے آپ اپنے آپ میں بہت اچھے ہیں بہت بڑیاں ہیں تو آپ جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے تو اس لیے یہ جو میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں تو میں نے یہ بھی اچھا سمجھا کہ یہ اور بھی بہت ساری دنیا میں لوگ ہوں گے تو ان کو بھی یہ میسج جائے گا اور اسی کے ساتھ یہ ویڈیو میں سماک کرتا ہوں پھر ملوں گا